دنیا کے سب سے امیر شخص ایلن مسک جہاں اپنے فیصلوں سے اکثر دنیا کو چونکاتے رہتے ہیں وہیں اس بار انہوں نے ٹوٹر ہیڈکوارٹر میں اپنی اینٹری سے سب کو چونکا دیا دراصل سوشل میڈیا پر مسک کا ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہا ہے جسے خود انہوں نے اپنے ٹوٹر ایکاؤنٹ پر شیئر کیا ہے اس ویڈیو میں ایلن مسک اپنے ہاتھوں میں واش بیسن اٹھا کر ٹوٹر کے آفیس میں داخل ہوتے نظر آ رہے ہیں انہوں نے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا اتنا ہی نہیں ایلن مسک نے اپنے ٹوٹر پروفائل کے بائیو میں چیف ٹوٹ لکھ کر اس بات کا سنکیت بھی دیا کہ وہ جلد ہی ٹوٹر کے اگلے بوس ہونے والے ہیں اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد سے ہی امید جتائی جا رہی ہے کہ ایلن مسک ٹوٹر کو خریدنے کے ڈیل کو فائنل کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں بتا دیں کہ تیرہ اپنے کو مسک نے ٹوٹر خریدنے کا اعلان کیا تھا انہوں نے اس سوشل میڈیا پلیٹفارم کو چوون ڈشملک دو ڈالر پرتی شیئر کے ریٹ سے چواریس ارب ڈالر میں خریدنے کا آفر دیا تھا حالانکہ اس وقت سپیم اور فیک ایکاؤنٹس کی وجہ سے ڈیل کو ہولڈ کر دیا گیا تھا لیکن اس مددے پر ٹوٹر نے کہا تھا کہ ان کے پلیٹفارم پر صرف پانچ پرسنٹ ہی سپیم ایکاؤنٹ ہیں جس کے چلتے ٹوٹر اور مسک کے بیچ مدبھید شروع ہو گیا تھا بتا دیں کہ اس مدبھید کی وجہ سے خبریں تھیں کہ جولائی میں مسک نے ڈیل کو توڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن پھر اکٹوبر میں انہوں نے اپنا فیصلہ بدلا اور ایک بار پھر ٹوٹر کو خرید لے کی قواعد میں جڑ گئے اب ایلن مسک کی واش بیسن کے ساتھ ٹوٹر ہیڈ پورٹر میں انٹری لیتے ہوئے اس ویڈیو نے بہت سے سوال کھڑے کر دیئے ہیں لیکن فلحال ٹوٹر کی طرف سے اس بات پر کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا ہے اس ویڈیو پر اپنی پرتکریہ کومنٹ سیکشن میں دیں اور دیش اور دنیا کی خبروں کے لیے سبسکرائب کریں آج تک اس سمیں پوری دنیا میں لوگ کنفیوزڈ ہیں وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اور یہ سپشتہ ہم آپ کو اپنے اس نئے شو میں دیں گے سب کچھ بلیک اینڈ وائٹ میں بتائیں گے اس شو میں میرے بالوں کا علاوہ کچھ گری نہیں ہوگا ہر خبر بلیک اینڈ وائٹ کی طرح بلکل سپشت ہوگی موسیقی